اسلام علیکم دوستو دربار شریف کی ایک ایک چیز آپ کو دکھاؤں گا مکمل زیارت کرواؤں گا برائے مربانی ویڈیو کے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دیکھنے والے بین بھائی جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا تاکہ ہر آنے والی اچھے اچھی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ جائے مزید پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل وزٹ کر سکتے ہیں مزید دربار شریف دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل وزٹ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ بڑا مزا ہے گا بڑی دور سے میں آیا ہوں ادھر پاک پتن شریف میں تو چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار شریف کی موسیقی 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 جی دوستو تو یہ مین دروازہ ہے جہاں سے ہم داخل ہو کر دربار شریف کی زیارت کریں گے برائے مربانی ویڈیو کے ساتھ رہیے گا جی دوستو تو یہ سین ہے آستانہ علیہ پاک پتن شریف دربار علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی یہ سامنے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ جامعہ مسجد حضرت بابا فرید ہے یہ دربار شریف کے بالکل ساتھ ہے یہ سارا اس کا سین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عقیدت مندوں کی تداد بھی آپ دیکھ لیں بڑی دور دور سے لوگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی کے دربار شریف پر حاضری دینے کے لیے آئے ہیں یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں جی دوستو ایک سائیڈ یہ ہے یہ مسجد کی دوسری سائیڈ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ حاضری دینے کے لیے آئے ہیں دربار شریف پر آپ اس وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی ہے کہ دربار شریف کی زیارت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دربار شریف کی ایک ایک چیز دکھاؤں یہ سارا سین ہے جامعہ مسجد کا تو چلتے ہیں دوسری سائیڈ پر اور آپ کو دکھاتے ہیں جی دوستو ابھی میں دوسری سائیڈ پر آگیا ہوں یہ سامنے جامعہ مسجد ہے جو کہ دربار شریف کے بالکل ساتھ ہے یہ سارا سین ایک ہی ہے بائیں سائیڈ پر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی کے بھانجے علاو دین علی المشہور حضرت سابر پیہ سرکار یہ ان کا حجرہ مبارک ہے میں آپ کو دکھاؤں گا مکمل زیارت کرواؤں گا سامنے مسجد آپ نے دیکھ لی ہوگی اور یہ ادھر بہشتی دروازہ ہے باب الجنت وہ سامنے لکھا ہوا ہے نہ تھوڑا سا زوم کرتا ہوں اس کے اندر جا کر بھی آپ کو دکھاؤں گا بہشتی دروازہ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ اوپر ایک جھنڈا لگا ہوا ہے اس کے اندر جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کی آخری ارامگاہ دکھاؤں گا ان کے دربار شریف کی زیارت مکمل کرواؤں گا یہ دیکھیں جی وہ سامنے کتار لگی ہوئی ہے عقیدت مندوں کی تو چلتے ہیں آگے آپ کو زیارت کرواتے ہیں جی دوستو تو ابھی میں قریب آگیا ہوں آپ کے آستانے کے آپ کے دربار شریف کے میں بالکل قریب کھڑا ہوں سامنے آپ کتار دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی دور دور سے لوگ آئے ہیں عقیدت مند ہیں چانے والے ہیں ماننے والے ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کو وہ سامنے ان کا روزہ مبارک ہے اندر جائیں گے بائیں سیڈ پر بہشتی دروازہ ہے اس کے اندر بھی جائیں گے اور وہ سامنے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے پوتے حضرت موج دریا ان کا روزہ مبارک ہے اس کے اندر جا کر بھی آپ کو ساری زیارت کرواؤں گا برائے مربانی ویڈیو کے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو ایک ایک چیز دکھاؤں گا تو چلتے ہیں آگے آپ کو زیارت کرواتے ہیں جی دوستو تو میں اس وقت موجود ہوں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے روزہ مبارک کے بلکل سامنے وہ سامنے آپ دروازہ دیکھ سکتے ہیں رش بہت زیادہ ہے عقیدت مند بڑی دور دور سے آئے ہیں تو کوشش کرتا ہوں کہ اندر جا کر آپ کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کی آخری آرام گا آپ کو دکھا سکوں مکمل زیارت کرواؤں گا انشاءاللہ تو ویڈیو کے ساتھ رہیے گا بڑا مزا آنے والا ہے کیونکہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو بین بھائی کسی مجبوری کی وجہ سے ادھر نہیں آسکتے تو وہ گھر بیٹھے زیارت کر لیں اس ویڈیو میں اور انشاءاللہ ایک ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ادھر سے میں گزر کر آیا ہوں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ان کے پوتے کا دربار ہے حضرت علاو دین المشہور حضرت موج دریا رحمت اللہ تعالی علیہ تو چلتے ہیں جی کرتے ہیں زیارت جی دوستو تو ابھی میں اندر جا رہا ہوں دربار شریف کے آخری ارامگاہ آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں جی سامنے آخری ارامگاہ ہے یہ دروازہ ہے السلام علیکم جی دوستو تو ابھی میں اندر آ گیا ہوں یہ آپ کے سامنے ہے آخری ارامگاہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیارت کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ المشہور گنج شکر یہ ان کا لقب ہے بڑی اونچی ہستی ہیں سلسلہ چشتیا کے مشہور بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ گیارہ سو تیہتر کو حضرت جلال الدین کے گھر موزہ کتوال شہاب الدین غوری کے زمانے میں ترک وطن کر کے پنجاب آئے اور یہاں پر ہی عباد ہو گئے آپ کا نام مسعود رکھا گیا اور فرید الدین آپ کا لقب ہے لیکن عام طور پر آپ کو گنج شکر کے نام سے پکارا جاتا ہے ابتدائی تلیم والدہ کی زیر نگرانی میں آصل کی اور فارسی کی تلیم کے بعد آپ نے دینی کتب پڑھیں اور مزید تلیم کے لیے آپ ملتان چلے گئے آپ پنجابی کے صوفی بزرگ ہیں چڑھ فریدہ کوٹھے تھے ویک گھر گھر لگی اگ تو سمجھے میں دکھیاں ایتھ دکھی سارا جگ آپ کی مشہور کافیاں آپ کے مشہور کلام جو کہ پنجابی زبان میں ہیں کافی زیادہ مشہور ہیں عقیدت مند آج بھی آپ کے کلام پڑھتے ہیں بارہ سو چھے سٹھ میں آپ کی وفات ہوئی پاکستان کے صوبہ پنجاب زلہ پاک پتن شریف میں آپ کا دربار شریف ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کی آخری ارامگا ہے پنجابی زبان کے مشہور صوفی شاعر ہیں آج بھی لوگ ان کی شاعری ان کے صوفی کلام پڑھتے ہیں ویک فریدہ مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی مٹی ہسے مٹی رووے انت مٹی دا مٹی ہووے نہ کر بندیا میری میری نائے تیری نائے میری چار دنہ دا میلا دنیا پھر مٹی دی بند گئی ڈھیری نہ کر اتے ہیرا پھیری مٹی نال نہ دھوکھا کرتوں تومی مٹی اووی مٹی ذات پات دی گل نہ کرتوں ذات بھی مٹی پات بھی مٹی ذات صرف اللہ دی اچھی باقی سب کج مٹی مٹی جی دوستو تو یہ ہے آپ کے سامنے آخری ارامگا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بخوبی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آخری ارامگا کو دیکھ لیا ہوگا تو ابھی چلتے ہیں باہر السلام علیکم جی دوستو میں ابھی ایک دفعہ باہر آگئے ہوں کیونکہ ابھی میں نے آپ کو دکھانا ہے حضرت موج دریاء ان کا روزہ مبارک اور پھر میں نے آپ کو دکھانا ہے حضرت سابر پیہ سرکار ان کا حجرہ مبارک یہ بھی ادھر ہی موجود ہیں آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک دفعہ پھر جی یہ زیارت کر لیں مہین دروازے کی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار شریف کی آپ نے زیارت کی ہے بائیں سیڑ پر بہشتی دروازہ ہے انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا ایک دفعہ پھر دیکھ لیں عقیدت مندوں کی تداد لائن لگی ہوئی ہے جو کہ باری باری اندر داخل ہو رہے ہیں یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں عقیدت مند کافی زیادہ آئے ہوئے ہیں ادھر زیارت کرنے کے لئے دربار شریف پر تو ابھی چلتے ہیں آگے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتا حضرت موج دریاء وہ سامنے ان کا دربار شریف ہے تو ان کی زیارت کرواؤں گا یہ آپ نے دیکھ لی ہے دربار شریف بائیں سیڑ پر بہشتی دروازہ ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا جی دوستو تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں دربار شریف حضرت موج دریاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے ہیں یہ ان کا روزہ مبارک ہے کافی زیادہ پرانے ہیں اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنا پرانے ہیں تو ادھر رش بہت زیادہ ہے تو جا رہا ہوں آستہ آستہ آپ کو دکھاتا ہوں ان کی آخری رامگاہ یہ آپ کے پوتے ہیں بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ پوتے ہیں یہ دروازہ دیکھ لیں کافی زیادہ پرانے ہیں تو چلتے ہیں جی اندر السلام علیکم جی دوستو تو ابھی میں اندر داخل ہو گیا ہوں اور یہ ہے آپ کے سامنے حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ کے پوتے علاؤ دین حضرت موج دریاء رحمت اللہ تعالیٰ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں یا آپ ان کی آخری رامگاہ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے ان کی آخری رامگاہ ہے قریب سے بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا علاؤ دین موج دریاء رحمت اللہ تعالیٰ لے تختی لگی ہوئی ہے اور یہ بابا صاحب کے پوتے ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے کے یہ پوتے ہیں جی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آخری رامگاہ دیکھ لی ہوگی تو ابھی چلتے ہیں ایک دفعہ باہر جی دوستو ابھی میں باہر آگے ہوں یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے علاؤ دین موج دریاء ان کی آخری رامگا تو چلتے ہیں آگے جی دوستو یہ ہے باب الجنت بہشتی دروازہ جی دوستو ابھی میں اندر داخل ہو گیا ہوں اور یہ ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے بہشتی دروازہ جو کہ پاک پتن شریف صوبہ پنجاب پاکستان میں موجود ہے اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار شریف کے بالکل ساتھ ہے ہر سال عرص کے موقع پر عقیدت مندوں کے لیے اس دروازے کو کھولا جاتا ہے تو چلتے ہیں جی ابھی باہر جی دوستو ابھی میں باہر آگیا ہوں اس جگہ پر تین زیارتیں تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں حضرت موجد ریا ان کا دربار شریف بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کا دربار شریف اور بہشتی دروازہ یہ سامنے موجد ریا اور وہ سامنے بابا فرید اور یہ سامنے بہشتی دروازہ تینوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں آگے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں حضرت سابر پی اصرکار ان کا حجرہ مبارک یہ سارا سین آپ دیکھ لیں ساری زیارت کر لیں امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ نے بخوبی ایک ایک چیز کی زیارت کر لی ہوگی اور ایک سیڑ یہ بھی دیکھ لیں یہ سارا بہشتی دروازہ ہے بائیں سیڑ پہ وہ سامنے بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالی کا دربار شریف ہے یہ اس کے اوپر دیکھ لیں فارسی میں کلام بغیرہ لکھے گئے ہیں کافی زیادہ عقیدت مندی در آئے ہوئے ہیں رش بہت زیادہ تھا لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز دکھا سکوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایک چیز کو بخوبی دیکھ بھی لیا ہوگا کافی زیادہ گرمی بھی ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے یہ ساری سائڈ میں نے آپ کو دکھا دی ہے تو چلتے ہیں جی آگے جی دوستو ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں حضرت سابر پیہ سرکار رحمت اللہ تعالی کا حجرہ مبارک یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اوپر ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے تو چلتے ہیں اندر اور آپ کو زیارت کرواتے ہیں جی دوستو ابھی میں اندر داخل ہو گیا ہوں یہ سامنے نام لکھا ہوا ہے حضرت مخدوم علیہ الدین علی احمد سابر یہ ان کا نام مبارک ہے پورا نام ہے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے فارسی کے اشار لکھے گئے ہیں حجرہ مبارک کے اندر یہ کلمہ شریف لکھا گیا ہے یہ مین دروازہ ہے ایک سائیڈ یہ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں حجرہ مبارک حضرت مخدوم پاک نیچے ان کا نام لکھا گیا ہے یہ ساتھ کچھ اشار لکھے گئے ہیں فارسی زبان میں یہ مین دروازہ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں زیارت کر لیں تو چلتے ہیں جی آگے یہ سامنے کچھ تختی کی اوپر لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں حجرہ پاک یہ تمیر کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے یہ آپ کے جو مشہور اقوالے ذریع ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ فرماتے تھے وہ شائع بیچنے کی کوشش نہ کرو جسے لوگ خریدنے کی خواہش نہ کریں درویش فاکے سے مر جاتے ہیں مگر لذت نفس کے لئے کرز نہیں لیتے اگر تم بزرگوں کا مرتبہ چاہتے ہو تو بادشاہوں کی اولاد سے دور ہو جاؤ نفس کو اپنے مرتبہ کے لئے خوار نہ کرو جو سچائی جھوٹ کے مشابہ ہو اسے اختیار مت کرو انسانوں میں ظلیل ترین وہ ہے جو کھانے پینے اور پیننے میں مشغول رہے یہ آپ کے مشہور اقوال ہیں حضرت بابا فریدو دین مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالیٰ کے جی دوستو ایک دفعہ آپ پھر آپ کو میں دروازہ دکھاتا ہوں اجرے پاک کا یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں یہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں یہ ساری سائیڈیں دیکھ لیں یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں سابر پیہ سرکار یہ ان کا حجرہ مبارک ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور اس کی بالکل بیک سیڈ پہ ایک اور حجرہ ہے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا ہوں برائے مربانی ویڈیو کے ساتھ رہیے گا یہ اشار وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں جی دوستو ویڈیو کے ساتھ رہیے گا تو ابھی ہم دیکھیں گے حجرہ مبارک حضرت خواجہ شاہ فضل الدین چشتی سابری قلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ ویڈیو کے ساتھ رہیے گا جی دوستو تو ابھی میں کھڑا ہوں حجرہ مبارک کے بالکل سامنے یہ حجرہ مبارک حضرت خواجہ شاہ فضل الدین چشتی سابری قلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا حجرہ مبارک ہے یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں یہ آپ تختی پڑھ سکتے ہیں پورا نام لکھا ہوا ہے بابا جی کا یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دوسری سائیڈ بھی دیکھ لیں یہ دروازے دیکھ لیں اندر ماشاء اللہ آپ کو تختی نظر آ رہی ہوگی جس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے حضرت خواجہ شاہ فضل الدین چشتی سابری قلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی چھت والا حصہ یہ دیکھیں جی یہ چھت والا حصہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہخوبی دیکھ لیا ہوگا یہ ایک نظر مسجد بھی دیکھ لیں جی دوستو ابھی میں باہر آگئے ہوں اور میں نے آپ کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار شریف کی مکمل زیارت کروائی ہے دو ادھر حجرے ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیر کر دیئے ایک حجرہ حضرت سابر پیہ سرکار کا ہے ایک حجرہ حضرت خواجہ شاہ فضل الدین قلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے یہ سامنے حضرت موج دریاء ان کا دربار شریف ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا دربار شریف ہے بہشتی دروازہ ہے جامعہ مسجد حضرت بابا فرید ہے ساری کی ساری زیارتیں میں نے آپ کے ساتھ شیر کر دیئے اور یہ حجرہ حضرت علیہ الدین علی احمد سابر یہ بھی آپ کے ساتھ شیر کر دیئے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایک چیز کو بخوبی دیکھا ہوگا اڈریس تو ساری دنیا جانتی ہے کیونکہ یہ پاک پتن شریف ہے جی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مزید پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل وزٹ کر سکتے ہیں اب اپنے بھائی محر مدسر کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بڑی جلدی ایک نیو ویڈیو لے کر آزر ہوں گا تب تک کے لیے جی اللہ حافظ